بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ علیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ یہ درس مبتدہ کی دوسری قسم کے بارے میں ہے ایک تو وہ معروف مبتدہ کی قسم ہے جس کے آپ نے تین قوائد پڑے ہیں یہ مبتدہ کی دوسری قسم ہے حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ایسا سیگا صفت جو اپنے ماہ بعد اسم کو رفع دیتا ہو یعنی پہلے حرف نفی یا حرف استفہام آ جائے اس کے بعد سیگا صفت کا آئے اس کے بعد جو اسم واقع ہے سیگا صفت کا اس کو رفع دے تو اس صورت کے اندر جو سیاہ صفت کا ہے یہ مبتدہ بنے گا اور اس کا جو معباد اسم ہے جس کو وہ رفع دے رہا ہے وہ فائل قیم قام خبر ہوگا جیسے دیکھیں اکا ایمن زیدن تو یہاں دیکھیں کہ پہلے حرف استفہام موجود ہے اس کے بعد سیگا صفت کا موجود ہے اور پھر اس کے بعد زیدن ایک اسم ہے قائم زیدن کو رفع دے رہا ہے تو مبتدہ کی دوسری قسم کی جو شرائط ہیں وہ یہاں پوری پائی گئی ہیں کہ حرف استفہام بھی موجود ہے اور اس کے بعد سیگا صفت بھی موجود ہے اور یہ سیگا صفت کا اپنے معباد اسم کو رفع بھی دے رہا ہے تو اب اس صورت کے اندر قائم ان یہ مبتدہ ہے اور زیدن فائل قائم قام خبر ہے جب سیگا صفت کے بعد جو اسم ہے وہ مفرد ہو سیگا صفت بھی مفرد ہے اور اس کے بعد جو اسم آرہا ہے وہ بھی مفرد ہے تو ایسی صورت میں دو ترکیبیں جائد ہیں جو معروف ترکیب ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ قائم ان اپنی زمین فائل سے مل کر یہ خبر مقدم اور زیدن مبتدہ مؤخر یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے اور دوسری ترکیب کیا ہے دوسری قسم کا مبتدہ اس کے مطابق قائم ان یہ مبتدہ ہے اور زیدن کے ہے یہ فائل ہے اصل میں اس کا لیکن قائم قام خبر ہے تو آپ نے یہ خبر سے مگر جو ملہ اسمیاں انشائیہ ہوا کیونکہ حمزاد و شروع میں صفحان والا موجود ہے نا اس میں انشائیہ ہوا یہاں پہلے حرف نفی موجود ہے اور قائم یہ سیغا صفت کا مفرد ہے اس کے بعد زیدن یہ اسم ہے جس کو قائم رفع دے رہا ہے اور یہ زید بھی یہاں مفرد ہے اچھا جب سیغا صفت کے بعد جو اسم آ رہا ہے یہ مفرد ہے تو پھر تو دو درکیبے جائے دیں اور اگر یہ مفرد نہ ہو تصنیہ یا جمع ہو جیسے اقائم الزیدانی ما قائم الزیدانی اقائم الزیدونہ ما قائم الزیدونہ یہاں دیکھیں قائم کے بعد زیدان یہ تصنیہ آ رہا ہے ما قائم الزیدان یہاں بھی زید تصنیہ ہے اقائم الزیدونہ یہاں پر یہ الزیدون یہ جمع ہے ما قائم الزیدونہ میں بھی جمع ہے یہاں ایک ہی قسم کی ترکیب ہوگی قائم یہ سیغا صفت کا یہ مبتدہ ہے اور الزیدان یہ فائل قیم کام خبر ہے ٹھیک ہے اسے ما قائم الزیدونہ میں بھی قائم مبتدہ الزیدانی فائل قیم کام خبر قائم الزیدونہ میں قائم مبتدہ ہے الزیدون یہ فائل ہے قائم کام خبر اور اسی طرح مارک قائم الزیدونہ میں قائم مبتدہ الزیدونہ فائل قائم کام خبر تضاقی خبر سے بکر جملہ اسم کی انشائیہ ہوا تو یہ سیغہ صفت کا رفع اسی وقت ہی دے گا جب وہ واحد کا سیغہ ہوگا کیونکہ واحد مذکر کا سیغہ ہو یا واحد مونس کا سیغہ ہو واحد کا سیغہ ہی رفع دے گا اس میں ظاہر میں وہی عمل کرتا ہے باقی جو سیکھئے ہیں ان میں تو ضمیر ہوتی ہے ضمیر فائل جیسے آگے دیکھیں اکائمان زائدانی یہاں پر قائمان تصنیح آگیا تھا اب قائمانی معباد کو رفع نہیں دے گا بلکہ قائمان کے اندر جو ضمیر ہے اس کو وہ رفع دے رہا ہے اب یہ معروف ترکیب جو ہوتی ہے وہ ہوگی قائمانی یہ اپنی ضمیر فائل سے میکر خبر مقدم ہے یہاں ایک کی ترکیب یہ جائد ہوگی قائمانی ہے خبر مقدم اس طرح قائمانہ خبر مقدم ہے اپنی ضمیر فائل سے مل کر اپنی ضمیر فائل سے مل کر اپنی ضمیر فائل سے مل کر خبر مقدم ہے تو یہ جو دو صورتیں ہیں یہ معروف جو ترکیب ہے اس کے مطابق ہے باقی یہ جو تین صورتیں ہیں ان کے اندر یہ ممتداز ممتداز کی دوسری قسم ہے اس کے اندر دو ترکیب ہے جائد ہے دونوں یہاں یہ دونوں قسم کے دونوں ترکیب جائد ہیں سمجھا گئی تو یہاں سیغا سیفت کے بعد اسم مفرد ہے تو وہاں دو درکیبے جائد ہیں سیغا سیفت کا متداب بھی بن سکتا ہے ماباد فائل کیم کا مخبر یا سیغا سیفت کا خبر مقدم اور ماباد جو اسم ہے وہ متداب مخر لیکن جہاں پر سیغا سیفت کا تصنیہ یا جمع جو اسم واقع ہے اس کو رفع دے رہا ہے تو وہاں پر سیغا سیفت کا وہ متدائی بنے گا اور ماباد جو ہے وہ فائل کیم کا مخبر ہے لیکن جہاں سیغا سیفت کا تصنیہ آ جائے یا جمع آ جائے تو وہاں سیغا سیفت کا خبر مقدم بنے گا ماباد جو اسم ہے وہ متداب مخر بنے گا موسیقی